بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے تو آج میں نے بنایا ہے متنجن جو کہ بہت زیادہ مزے کا بنا ہے جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے آپ بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کا متنجن بھی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا چلتے ہیں میرے اسپی کی جانب سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی میں پانی لے لیا ہے پاڑنی میں میں نے ایک چمنچو ہے کوکنگ آئل کڑا شامل کر لینا ہے جب ہمارا پانی بوائل ہونا شروع ہو جائے تو میں نے یہ چاول بھگو کے پہلے آدھا گھنٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے اس میں شامل کر دینا ہے یہ پکی باس باتی جی سے کہتے ہیں وہ والے چاول ہیں کیونکہ ہم بنانے لگے ہیں زردہ تو یہاں بھی میں نے چاول ڈال دی ہیں اب ہم نے اس کو اچھے سے ان کو بوائل کر لینا ہے تو ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام ہمارے چاول جو ہے مکس ہو کے اچھے سے بوائل ہو جائے اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں آپ نے پھر ایک کڑاہی لی اس میں ہم نے ڈالنا ہے ایک چمچ کوکنگ آئل کا چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو چھان بھی لیا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے چینی جتنے ہم چاول لے رہے ہیں اتنی ہی ہم اس میں چینی شامل کریں گے بلکہ تھوڑی سی جو لوگوں کو زیادہ چینی یوز نہیں کرتے ہیں جن لوگوں کو زیادہ مٹھا پسان نہیں ہے تو آپ تھوڑی کر لیں پھر آپ جتنے چاول ہوں گے اس سے آپ تھوڑی سی کام چینی ڈالیے گا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہری علاچیاں بھی شامل کر دی ہیں اب تھوڑا سا چینی کو میلٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور اس کی ایک چاشنی سے تیار کر لیں گے یہاں پہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ چاشنی کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے اور نہ ہی اس کا کلر چینج ہونے دیں گے اس کے بعد ہم نے بوائل کی ہوئے چاول جو چھان کی رکھتے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہم نے اس پہ یہ جو ہے اب کلر وغیرہ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے دم پہ رکھنا ہے تو چاولوں کو ہم نے اچھے سے جو ہے مکس کر لینا ہے کناروں سے اس کے بعد اس میں کچھ ڈرائی فروڈز ڈال دیں آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو پسان دیں اس میں میں نے کچھ خجوریں بھی شامل کر دی ہیں تو ان ساری چیزوں کو کچھ میں نے گارنش کے لیے رکھ دی ہیں اور کچھ میں نے یہ ڈال دیں ڈرائی فروٹز اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں یہ جو پانی ہے اس کو ہم نے ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد اس میں ہم فوڈ کلر جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کریں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر جو آپ کو پسان دوں وہ والے آپ لے سکتے ہیں تو میں نے ہرہ کلر اس میں ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ اورنج کلر ہے اس میں شامل کروں گی اس کے بعد میں نے اس کو دام پہ راکھ دیا ہے کور کر کے تو پندرہ منٹ بعد جو ہے ہم نے اس کا ڈککن اتا لیا ہے اب ہم ان کو مکس کر لیں گے ہمارے بہت ہی زیادہ مزیدار متنجن بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھی خوشب ہوا رہی ہے اور جٹ پٹ سے ہمارا جو ہے متنجن و تیار ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے زلازمی اپلائی کیجئے گا آپ کا بھی بہت زیادہ مزیدار اور جٹ پٹ سے تیار ہوگا ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کریں چاہے پہ نئے چینل کو سبسکرائب کریں ایک اچھے سا کومنٹ لازمی کریں تو ماشاءاللہ سے ہمارا زبردست زردہ کہلیں متنجن تیار ہو چکا ہے ملیں گے سی نیکسٹ اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ